اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی اپنے موڈل کو انیلائز کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اس میں کیا چیزیں دیکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں انیلائز کیا ہوتا ہے پروپر اس کا ہم سمجھیں گے کہ انیلائز کیسے کیا جاتا ہے ہی ٹائم پر ٹھیک ہو گیا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے لوڈز کیسے اپلائے کیے موڈل کیسے تیار کیے وہ سارے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیا اپنے موڈل بنایا ٹھیک ہے تو کیا وہ موڈل صحیح پروپر بنا ہے ہے کہ نہیں بنا وہ اینلائز کا تھوہ پتہ لگے گا کیا آپ کا لوڈ صحیح لگا ہے اپلیکیشن آف لوڈ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کو کس سے پتہ لگے گا انیلائز کے تھوہ ہی پتہ لگے گا جب ریزرٹس آئیں گے کسی بھی سکتے ہیں تو ریزرٹس میں انیلائز میں ایکٹلی ریزرٹس ملتے ہیں اور ریزرٹس کو ایک صحیح معنیوں میں دیکھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے صرف یہ اینلائز یہ نہیں ہے کہ ریزرٹس مل جاتے ہیں اور آپ اس کی ایک پرنٹ آن نکال لیں اور وہ آپ کا ریزرٹ ہو گیا تو آپ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئیشن نہیں ہے سوفٹر کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چیک ہی نہیں کرنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مسٹیک ہوتی ہے جو کہ سوفٹر اس کی وجہ سے کہلیں کہ اینلائز غلط آ رہا ہوتا ہے اینلائز میں آپ کی بلکل عجیب سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ انیویزل ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایکسپیکٹڈ نہیں کر رہے ہوتے آپ ٹھیک ہے تو وہاں چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو مین اس میں آپ نے چیک انڈ بیلنس دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پچھلے سٹیپ جو کی ہے وہ ٹھیک ہے اور کیا آپ کا سٹیکچر اس قابل ہے کہ اس کو ڈیزائنگ کے طرف آپ لے گی جانا سکتے ہیں جب تک آپ کے کوئی چیز بھی خراب ہوتی ہے یعنی کہ کوئی لوڈ بھی آپ نے ایک مائنر سا لوڈ بھی آپ نے غلط لگایا تو آپ کا پورا سٹیکچر بھی اس کا افیکٹ آئے جائے گا اور اگر وہ چھوٹی سے گلتی بہت بڑی گلتی بن جائے گی اور آپ کی ڈیزائنگ کو بلکل ہی چینج کر دے گی آپ کی ڈیزائنگ رینفورسمنٹ کو چینج کر دے گی تو وہ آپ کی رونگ کیلکولیشنز اور رونگ آپ کا ڈیزائن ہو جائے گا تو آپ ایک اچھا سٹیکچر انجینر نہیں کلائیں گے ٹھیک ہے تو مین اس میں انیلائزنگ بہت مین پارڈ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ نے جو کام کیا پریویس وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا ٹھیک ہے تو دن اگر یہ اکے ملتا ہے آپ کو صحیح ملتا ہے انیلائز کے ریزرٹس جو آپ کے ایکسپیکٹیشن جو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں دن آپ ڈیزائنگ کی طرف موف کرتے ہیں تو ڈیزائنگ سے پہلے یہ ہونا لازمی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی موڈل کو تیار کرنے کے لیے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈسکس کی پہلے سٹیپ ہمارا کیا تھا میں روائز کروا رہا ہوں آپ کو کہ موڈلنگ پہلے ہمیں موڈل آس ٹھیک ہے اپنا سٹیکچر موڈل کرنا ہوتا ہے دن ہمیں پروپرٹیز آسائن کرنے کے اس کو اپلائے کرنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں لوڈ کی ڈی فائننگ کرنے ہوتی ہے اور پھر لوڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے ہن العی، ممبر اور سٹیکچر ٹھیک ہے ہم سرک چرک مستخطی پہر emer فرمہر species ڈیزائنذолод اپلائے کرنا ہوتا ہے دن اس کے بعد ہمیں اس کا لوڈ کی آسائن سے بنانے ہوتا ہے یعنی کہ فیکٹر آب ہے لاخمان friend، قبل ہوتا ہے اور ان فیکٹر اس shackر کو بنانے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اپنا پیشی میں بدون T procedures اب اس کے بعد ہمیں انیلائز کر سکتے ہیں انیلائز کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ڈیزائنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن تب ہی جاتے ہیں اگر ہمیں انیلائز کے ڈیزرٹس صحیح ملتے ہیں اور وہ تب صحیح ملے گا جب آپ کا پریویس سارے سٹیپس صحیح ہوئے پڑے ہوں گے تو اس لیے ہر ایک لیکچر کو آپ گھر سے سنیے گا تو اب اس کے اندر جو میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آپ نے کوئی سکیپ نہیں کرنا آپ نے گھر سے سننے انیلائز میں ہم کیا کرتے ہیں تو فرس و فال میں چیک کر لیتا ہوں کہ میرے سٹکچر پہ جو ہے وہ سپورٹس لگی ہوئی ہے کہ نہیں فکس سپورٹس لگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں وہ لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ مو کر سکتے ہیں انیلائز کی طرف میں ایک دفعہ ری چیک کر لوں میں نے لگائی تو تھی لیکن وہ چیک کرنا لازمی ہے آپ کے سارے پروپر سٹیپ ہوئے پڑے ہیں تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں اب آپ میں کر سکتے ہیں ہمیں پڑے ٹھیک ہے اب اس میں رن کے لئے آپ کے پاس دو اپشن ہے کہ یہ اپشن ہے پلے بٹن ہے رن انیلائز کے اپ پائپ سے بھی چھوٹ کٹ کی ہے اس کی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جا کے بھی آپ رن انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے واقعی اس کو کرتے ہیں رن انیلائز اب آپ کے سامنے یہ انیلائزنگ سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گی لیکن اتنا ٹائم نہیں لے گی جتنا آپ اپنے کالیج لائف میں کوئی بھی انیلائزنگ کر دیتے تو کتنا آپ کو ٹائم لگتا تھا وہ بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا اگر یہی سٹکچر آپ وہاں پہ کرتے ہیں سپوز کریں یہی سٹکچر آپ وہاں کرنے کو آپ کو ملتا تو یہ تو کئی دن لگ جاتے آپ کو تو یہ ایک بہت ایڈمانٹیج کہنے کے اس سے سوکر سے ملتا ہے آپ کو یہ بھی سلو ہے اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتے میرا پروسیس جو ہے لیپ ٹوپ جو ہے وہ اس کا پروسیس سلو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے کریک ورجن کیا ہے جس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی ڈسٹرو بہت ساتھ بھی کچھ سامنے اثروائز یہ سپیڈلی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے باقی انیلائز ہو جوا ہے ایتی یہ بھی ٹائم لے رہا ہے دیکھ سکتے ہیں انیلائز ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں انیلائز ہو جوا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ ہو گئے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریویس سٹیپ جو بھی آپ نے کیا تھے سائننگ کے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اب اس سٹیپ پہ آکے آپ کا موڈل لوگ ہو گئے آپ کوئی چیز آپ اس پہ چینجنگ نہیں کر سکتے آپ صرف آپ ریزرٹ دیکھیں گے اور جب تک اس کو آپ ریزرٹ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک آپ اس موڈلیت کا طریقہ ہوتا ہے تو اب میں اس کے ریزرٹ دیکھتا ہوں ون بائی ون اور چیک کرتا ہوں کہ میرے ریزرٹ صحیح ہی ہیں یا غلط ہیں ٹھیک ہے تو میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہونا چاہیے تو باقی آپ میں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں ابھی سیمپل ہم دیکھتے ہیں پہلے ہمارا سٹیپ ہے کہ ہمیں ڈیسپلیسمنٹ دیگھنی ہے کہ میکسیمم ڈیسپلیسمنٹ کہاں آ رہی ہے آپ کو پتا ہے میکسیم ڈسپلیسمنٹ کہا آنے چاہیے پہلے باعت تو یہ ہے کہ میکسیم ڈیسپلیسمنٹ میکسیم ڈیسپلیسمنٹ میکسیم ونہ چاہیے کہ میں آپ کو ریون کروارا ہوں باقی ہمیں اس کے ریزرٹ بھائے کریں گے کہ یہ اوکی ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارے تھیوری ہمارے کنسیپٹ ہونے چاہیے کہ یہ ریزرٹ سے کرتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈوپ موس پوائنٹ پہ جہاں پہ چکس سی ڈیٹی جو ہے وہ سکچر کی مینیمم ہوتی ہے یعنی کہ ڈوپ موس پوائنٹ ہوتا ہے وہ سٹوری کا وہاں پہ آپ کی ڈسپلیسمنٹ میکشم ہوئے چاہیے ادر ڈین بلور پوائنٹ ٹھیک ہے کہ پہلا پوائنٹ ہو گیا اس میں اب ڈیٹ ڈوڈ کے اکورڈنگ دیکھیں گے لائیو ڈوڈ کے اکورڈنگ دیکھیں گے اس کے ہاں پر ٹھیک ہے تو چلی اس میں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم جاتے ہیں چھوڑ ڈیفارم شیپ میں چھوڑ ڈیفارم شیپ پہ کلک کریں گے تب جا کے ہمیں ڈسپلیسمنٹ مل سکتی ہے چھوڑ ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کے لئے آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں چھوڑ ڈسپلیسمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس سے ڈیفارم شیپ پہ آپ ڈک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کس لوڈ کے اگینس ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈسپلیسمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا آپ کمبینیشن کے اگینس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اور کیس کے بھی تو میں ڈیٹ کے اگینس دیکھتا ہوں کہ ڈیٹ لوڈ میرا اوپر سے نیچے کی طرح لگتا ہے دیو ٹو گرابٹی یہ کہ گرابٹی کے اگینس کے سامنے پیرل لگتا ہے تو اس کا آپ کو کیا اکسپک کرتا ہے کہ کس طرح ہونے چاہیے اس کی ڈسپلیسمنٹ اس کی ڈسپلیسمنٹ سٹیکچر کی ڈاؤن وڈ ہونی چاہیے یہ بیٹ ہی ہونی چاہیے یعنی کے اوپر سے وہ نیچے کی طرح بیٹ رہا ہو دیو ٹو ڈیٹ لوڈ کے کے تو اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں اس کو اور اس کا دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنٹور نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح ہے یہاں پہ جو اس کے موگمنٹ ہے اور ڈسپلیسمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ بوٹم سائٹ پہ ہوئی ہے آپ کسی بھی پوائنٹ کی ڈسپلیسمنٹ یا ریزلٹ دیکھنا چاہے تو اس پوائنٹ پہ آپ موگ کریں کرسر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر کے ایٹ جوائنڈ ہے سٹوری نمبر فور پہ لوکیٹیڈ ہے اور اس میں یو ایس کی ڈریکشن میں جو اس کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے نیگٹیو ڈریکشن میں ہوئی ہے یہ میز کہ ہماری لوڈ لوڈ بلکو سہی لگے ہیں میز کہ ڈاؤن ورڈ لگے ہیں لوڈ جس کی وجہ سے مومنٹ بھی اس کی ڈسپلیسمنٹ بھی ڈاؤن ورڈ ہوئی ہے تو یہ آپ کا اکی ہو گیا اب لائیو لوڈ چیک کرتے ہیں لائیو لوڈ آپ نے آپ کو یاد ہو تو ڈیڈ لوڈ آپ کا جو تھا وہ بہت زیادہ لگایا تھا آپ نے راؤنڈ واؤنڈ پائنٹ فائی بھی لگایا تھا پلس سیلپ ویٹ اوپ ڈی بیم بھی ہے اس کے اندر تو وہ ایڈ اپ ہو گیا اس کے بعد فردہ آپ نے وال کا لوڈ بھی لگایا تھا تو یہ زیادہ بن گیا لائیو لوڈ سے تو ڈیڈ لوڈ زیادہ تھا یعنی ڈسپلیسمنٹ اس کے آپ نے دیکھی کتنی آئی ہے اس کے ڈسپلیسمنٹ دیکھیں یہ ڈیڈ لوڈ کی ایک اس کے ڈیڈ لوڈ وہ بتا رہا ہے لوڈکیشن بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہے ایک سو بھائیو تو میں فیلالیس پوائنٹ کا دیکھتا ہوں تو نیگٹیب ڈیڈ 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 ٹھیک ہے یہ آپ کی ہوئی ہے ڈیڈ کیا گیا اس کے لائیو میں اس سے کم ہوگی ڈیسپلیسمنٹ کیوں کیوں کہ لائیو 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 سکسیون ہوگیا تو یہ بہت بہت زیادہ ایک ڈیسپلیس پڑھ ہوگیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بالکل ایک ریزلٹ آرہی ڈیسپلیس پڑھ گیا سلائیو لائیو میں آپ پہ یہ ہوگیا اور دیکھ دوسرا آم ٹھیک ہے اس کے بعد اس ونڈوں کو بھی ہم اس کو بڑا در لیتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے اوپر کر لیتا ہوں اب اس کے اندر اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں تو اب لائیو لوڈ تو دیکھ لی آپ نے ارث کو اگین ز دیکھیں اس کا تو ارث کو ایک پوزیتیو ایک سلیکشن میں اس پوزیتیو ایک سلیکشن میں ارث کوئی کار ہے تو اس سلیکشن بھی پوزیتیو ایک سلیکشن میں ہونے چاہیے اس طرف ہے اس سلیکشن بھی اس طرف ہونے چاہیے دیکھتے ہیں کیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پریوی سٹکچر ہے ٹھیک ہے جو کہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف موف کر گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھیں کنٹور کی ساتھ تو یہ آئیڈیا ہو جائے بھائی اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سٹکچر آگے کی طرف موف کر رہا ہے ایک سٹکچن ہے پوزیتیو ہے دیو ٹو ایک سٹکچن ہونے چاہیے تھے وہ ہی ہے اس طرح ہی ہے ٹھیک ہے تو negative y positive یہ ہے تو negative یہ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے opposite تو دیکھتے ہیں کیا اس direction میں اس کی movement ہے جس direction میں ہوا چل رہی ہے ہاں جی ڈیس 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 direction میں exactly وہ جہاں ہونی چاہیے تھی تو یہ ہمیں کوئی پوائنٹ ہے پینا ہو گئے displacement اور اس میں چیک کیا تھا اس میں چیک یہ تھا کہ structure اگر آپ expectation against movement displacement دے رہے ہیں کوئی action کوئی result دے رہے ہیں تو آپ کو سمجھ رہیں کہ کوئی گھڑ پڑ ہے گھڑ پڑ کہاں ہو سکتی آپ کے load کے application میں کیونکہ load کے وزہ سے displacement ہونی تی تو اس وجہ میں کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے آپ کی expectation کے against answer آرہا یا پھر آپ کے concept غلط ہو سکتے ہیں پہلی بات تو ہے concept آپ کے لیکن concept accurate رکھنے ہے کیونکہ آپ structure جیرے بننا تو اب چلتے ہیں اس میں elevation window میں elevation میں اس کا تھوڑے results ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں idea ہوسکے اب اس میں ہم دیکھیں elevation window میں ہم جا کے results verify کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک apply ہو رہے ہیں یہ پہ یہ پہ رکھ رکھ ڈریکشن میں اس کے میں نے دکھا دیا اب اس کا ہم نے دیکھ نا کیا ہے یہ پہ ہم اس کی ڈی فارم شیل دیکھتے ہیں اس میں اس کی displacement ہی دیکھ لگتے ہے fix ADT over joint ٹھیک ہے ہم اس کے member forces دیکھتے ہیں ہم share force دیکھنا چاہ رہے ہیں شیئر فارس پہ کلک کریں دین آپ اس پہ apply کر دیتے ہیں field diagram show values at controlling station diagram اس پہ tick mark کر otherwise آپ جو values کچھ important points ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو changing location کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ ہونی ہمیں پاس value ہونی کبھی 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 لازمی ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے software کے وہ important points کون سے ہوتے ہیں تو یہ important point آپ کو نہیں کروائے گا جب تک آپ پہ ٹک یہ ہے اپ شیئر پوس ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی displacement ہی چیک کر لیتے ہیں along due to dead load ٹھیک ہے dead load کی وجہ سے اس کی displacement جو آنی تھی کیا وہ آرہی ہے آرہی ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی story number 4 جو ہے اس پہ آپ کی movement displacement ہے وہ beam اس location پہ move کر رہی ہے جبکہ story number 3 پہ یہ beam تھوڑی location تھوڑی سی displacement ہو رہی ہے اسی طرح story number 2 پہ اور displacement تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ میں آپ پہ بتائی کہ یہاں پہ جو جو آپ اوپر up side move کرتے ہیں آپ کی beam ہے ان کی fixie dd ختم ہو جاتی ہے یہ 3d nature 3d effect جبکہ اگر آپ کتابوں میں پڑھے ہیں تو آپ وہ جب کرتے تھے تو آپ same assume کرتے سے جو کہ 2d ہوتا تھا جبکہ 3d ہے 3d ایفیکٹ کہا جاتا ہے اس کو جون جو آپ اوپر جاتے جائیں گے آپ کے آخر ہی کوئی سپورٹ نہیں کوئی بیم نہیں کوئی دوار نہیں کوئی خاص لوڈ نہیں جیسے کہ نیچے پہ ملود ہے ٹھیک ہے یہ میٹل بیم کہلائے گا اوپر بھی اس سپورٹ نیچے بھی سپورٹ تو یہ انگیج ہوگا اس میں دیسلیکشن کم آئے گی مومنٹ کم دے گا جبکہ اوپر والا جو ہے اس میں صرف نیچے سپورٹ اوپر سے اس کی خاص سپورٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ اس کی دیسپلیسمنٹ زیادہ ہو جائے گی تو یہ چیز آپ کو مدد رکھنی ہے کہ کہیں آپ کی اس سسٹم سے چاہیے کہاں ٹھیک ہے یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ تو سے موٹم جو رسپلیسمنٹ آپ کی انگریز ہوتی جانے ہے لینئر میں انگریز ہونی چاہیے اگر کچھ ہوگا تو آپ کی رونگ تسیڈر ہوگا کہ چیک رونگ ہوگیا آپ کی یہاں پر کوئی مسٹیک ہے دیو ٹو لوڈ دیو یہ آپ دیکھ سکتے میں نے یہاں پر ٹائپ کی ہے آئین ھو ھ ہے وہ check apply کرنا لازمی ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس standard جو آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس standard کے according وہ displacement جو ہے maximum displacement جو ہونی چاہیے آپ کی topmost point پہ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے less than should be less than 0.004 into building's height total building height ٹھیک ہے تو اچھا یہ check کرتے ہیں اپنے building's height total کتنی ہے اور کیا وہ اس factor سے جو ہے وہ less آرہی ہے یا نہیں less آرہی ہے تو اکے ہے اگر اکے نہیں ہے تو ہمیں اس میں system کے اس میں load میں application میں changing کرنے پڑے گی تھاکہ ہمارے displacement جاؤ ہو within a check within limits ہے ٹھیک ہو گیا تو standard کو ok کرنا چیک کرنا لازمی ہے تو maximum displacement check کرنے کے لئے آپ جا سکتے ہیں اپنے display میں story response plot پہ click کریں تو ہر ایک story کا response ہے وہ آپ کو graph کی صورت میں آپ کو مل گئے ٹھیک ہے اس کو اپڑا کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ load آپ کو گئے ہوگا ہے dead load کے against آپ کی maximum displacement آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں bottom پہ آپ کو maximum displacement لکھی ہوئی بھی مل رہی ہے 0.062 inch میں ہے ٹھیک ہے اس کے unit میں ہے وہ inch میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہو گئے دیکھ سکتے ہیں انچ میں ہے displacement آپ کی اب اس point پہ لکھ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی نیچے ڈیسپریس میں ہے تو اب اس کی maximum اس میں آپ کی ڈیٹ میں آگے ٹھیک ہے اب آپ live load کے against چیک کریں گے تو آپ کو اس کی value مکت دیں گے live کے against آپ کی دیکھ سکتے ہیں یہ کم ہے ٹھیک ہے تو ہم maximum value value دیں گے maximum displacement ڈیٹ کے against مل رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے 0.062 ٹھیک ہے اس سے کام ہونے چاہیے ہماری ٹھیک ہے sorry یہ کام ہونے چاہیے اس value سے تو وہ value دیکھ لیتے ہیں calculator کھوتے ہیں اس پہ ہم اس پہ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں ہماری total جو height ہے building کی وہ کہاں سے start ہوگی آپ کی ground level سے start ہوگی ٹھیک ہے اس میں basement جو foundation ہے وہ نہیں آئے گی تو آپ دیکھیں آپ نے 12 feet رکھی تھی height ٹھیک ہے تو آپ وہ ہی دیکھیں چلیں better رہے گا اب آپ نے 12 رکھی total height 12 feet ٹھیک ہے اس کو ضرب دیں گے آپ ضرب دیں گے آپ نے کتنی stories above it رکھی ہیں اس کے اوپر ایک دو تین تین stories ہیں آپ کی ٹھیک ہے تو ضرب multiply by 3 ہو جائے گا یہ آپ کا بنا ہے اس کو آپ factor سے multiply دیں آپ total height کو تو آپ کی جو value آئے گی یہ feet کے اندر آئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ inches میں convert کریں ٹھیک ہو گیا یہ inches میں آپ کو convert کرنا لازمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں جب conversion کی گئی ہے یہ رکھیں feet سے inch میں convert کیا تو یہ point zero one two بن رہا ہے جو کہ آپ کی maximum displacement جائے تو اس سے کام ہے ٹھیک ہے آپ کی displacement جو ہے وہ زیادہ ہے اس limit سے تو آپ کا جو height ہے آپ کی structure کی وہ زیادہ ہے آپ story کی height چینج کر لیں یا آپ load جو ہے application جو آ رہی ہے actual condition میں وہ آپ چینج کر لیں آپ actual condition کو چینج نہیں کر سکتے آپ load بھی چینج نہیں کر سکتے تو آپ کیا چیز رہ گی پیچھے پیچھے صرف ایک چیز رہ گی آپ اپنے جو building کی height ہے اس کو less کر سکتے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے unlock کرنا ہے model ریڈیوز کر رہے گا ٹھیک ہے تو آپ model دوبارہ سے بنائیں گے اور اس میں آپ اس کی height less کر دوبارہ سے analyze کریں گے تو اس کو displacement maximum کو کم آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کا check ہو گیا تو ایک check جو ہے ہمارا یہ غلط ہو گیا تو means height میں problem ہے ٹھیک ہے ہم building height change کر سکتے تو اس کے لئے آپ انلوک کریں گے model اور دوبارہ سے اس میں جا کے انجن کریں گے اب آپ یہاں پہ exhale shear force bending moment diagram اس کی دیکھنا چاہ رہے ہیں بیم کی دیکھنے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے display frame اس کی forces پہ ٹھیک ہے تو آپ کلک کرنے پہ آپ کو مل جائے گا یہاں exhale forces آپ دیکھ سکتے ہیں shear force سکتے ہیں اور bending moment اب آپ یہاں پہ confused ہوں گے کہ shear 2 2 2 shear moment 2 2 shear 3 3 3 3 اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ axis share is پہ آپ فیلال یہ سمجھ لیں shear 2 2 moment 3 3 3 آپ کے لئے major moments ہیں اور major shear ہے یہ 3 اور 2 moments یہ 2 آپ کے پاس minor ہے اس کی value ہمیشہ less آئے گی ان دو value سے یہ actual آپ کی condition shear force 2 2 2 ہے یہ actual shear 3 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 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 14 20 14 14 15 16 16 14 16 16 20 17 اچھی طرح آپ live load چیک کریں کہ load live load صحیح ہے کے نہیں تو live load آپ کو slightly کم تھا اس کی magnitude کم تھا تو اس کی جو ایکٹ ہوگا وہ بھی کام آئے گا اس کی diagram بھی دیکھیں آپ لیس آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی باقی values آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو اس کی values بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے maximum minimum value یہ keeps میں آپ کو values دے رہے ہیں آپ زوم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہ axial forces ٹھیک آ رہی ہیں ارث کوئی کے اگینس ہماری پوزیٹیو ایکسجیکشن میں اس کی مومنٹ ہوگی تو اس کے اگینس اس کا axial forces کیا ریسپورس ہوگا وہ رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایکسجیکشن میں مومنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایکسجیکشن میں ادھر سے ہوا چلی ہے ادھر سے ارث کوئی کا ادھر سے force آئی تو اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا جو فرنٹ فیس ہوگا جو پہلا پہلا کالم ہوگا ہے ایکسجیکشن میں جو بیئر کرے گا میکسیمم اس پہ آپ کو ٹینچن ملے گی اور اس کی بلکل اوپوزیٹ سائٹ پہ اوپوزیٹ آخری آخری کالم جائے ہو وہ اس سائٹ پہ کمپریشن کریئٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بلکل ایکسجل وہی کنڈیشن ہو رہی ہے اور ہونا بھی ہے چاہیے کہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن یا آپ کی کنسپٹ سے چیز اگینس نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اگینس مل رہی ہے تو آپ اپنے ویریفائی کریں دوبارہ سے موڈل کو دیکھیں جس میں اکسل کام یہ ہے آپ کا موڈل ری چیکنگ کا اینلائز کا کام یہ ہے کہ آپ کو موڈل کا بتا جاتا ہے کہ موڈل آپ کا غلط ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل میڈ پہ آئیں گے تو میڈ میں آپ کی بلکل ہی مائنر سی جو ہے وہ ویلیوز آ رہی ہیں کمپریشن کی اور ٹینچن کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈل پہ جو کارلم ہوتا ہے دنمیان میں اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا بجائے اس کے کے جو بلکل آؤٹر مورس کارلمز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ آتا ہے جب ہوا یارس کو اتنا فورس لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا اس لئے ویلو کام ہے ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ اس کے ہم مدار لیتے ہیں اب شیئر فورس اب ہم یہاں پہ چاہیں تو وینڈ دیکھنا ہے نیگٹی بائی ڈریکشن میں ٹھیک ہے تو یہ نیگٹی بائی ڈریکشن میں چلے گی تو یہ ہوا کیسے لگی ٹھیک ہو گیا اب اس طرح آپ شیئر فورس دیکھ سکتے ہیں شیئر فورس دیکھنے کے لئے آپ اگینسٹ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ کے اگینسٹ آپ شیئر فورس دیکھیں حربین کی کالنگی ٹھیک ہے شیئر فورس دائیگرام مل رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ ہوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میکسیمم شیئر فورس مل رہی ہے ایڈ سپورٹ آپ کو بالکل ٹھیک ہے اور مینیمم مل رہی ہے ایڈ میٹل آف پین ٹھیک ہو گیا تو یہی طریقے کار ہے ڈرڈ لوڈ کا اس میں یہ پروپر آپ کو صحیح ویلیوز مل رہی ہیں آپ چاہیں تو ہر ایک کسی بھی میمبر کا اگر آپ بلکل آپ اس کو اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میمبر پر جاکے ماؤس کو کرسے لگے جائے اور رائٹ کلک کریں گے ماؤس کا تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح کا ڈیالوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس میں آپ ونڈو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میمبر ہے فلان جو پوائنٹ ہو رہا ہے اس کا آپ ویلیوز دیکھنا چاہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ V2 اور M3 is a major shear and movement forces اور minor کے یہاں V3 اور M2 جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس نے خود ڈوین کر بھی دیا اور ایکجل فورسز آپ دیکھنا چاہے ہیں تو ایکجل پر کلک کریں تو اسی میمبر کے ایکجل فورسز آپ کو مل جائیں گی اور اگر کسی ایک خاص فائنٹ پر آپ ویلیو دیکھنا چاہے ہیں تو آپ اس پر کلک کر کے لیپ کلک کر کے ماؤس کا اس کو کرسر کو آگے بھی سموپ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ویلیوز آ رہی ہیں آپ کے باس کہ اتنے فیڈ پر آپ پہنچ گئے ہیں اور اس کی یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویلیوز آپ کو پتہ لگتی رہیں گی ویلیوز یہاں سے پتہ لگیں گی یہاں پر فیڈ ڈسنس پتہ لگ جائے گا اس ممبر پر جس پر آپ موپ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایکجل فورسز پتہ لگ گئی اسی طرح آپ میجر مائنر اصل میں تو میجر مائنر کا ہوتا ہے آپ نے مائنر میں دیکھنی ویلیوز کیونکہ مائنر بہت کام ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت تھوڑی ویلیوز ہیں ملنسبت اس کے کہ یہ نیگٹیب میں آ رہے ہیں بہت مائنر ہے ٹھیک ہے آپ میجر ویلیوز آپ کو بالکل آپ کو اس پہ اپنا فوکس رکھنا ہے ٹھیک ہے سکرول فور ویلیوز آپ میکسیم ویلیوز دیکھنا چاہتے ہیں شو میکسیم ویلیوز پر کلک کریں تو اس میمبر پہ جو میکسیم ویلیو میں ہوئی ہے آپ کو شیئر کی اور مومنٹ کی وہ آپ کو پتہ لگ رہی ہے اس ڈسٹنس پہ اتنی ویلیو ہے شیئر کی اور اس ڈسٹنس پہ میری اتنی میکسیم ویلیو ہے مومنٹ کی ٹھیک ہے دائیگرام ویلیوز پر اپنا پتہ لگ رہی ہیں تو اس کی ویلیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جس لوڈ کے ایک اگنس دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح لوڈ کمبینیشن کے گئے اس بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا طریقے کا ان ڈیٹیل دیکھنے کے لئے آپ کو یہاں پر پروائیڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا فیچر ہے اس میں ڈیٹیل کوئی بھی سکتے ہیں اگر آپ کوئی کمپلیکس بین کوئی میمبر بنانا جا رہے ہیں کوئی سٹکچر کمپلیکس بنا رہے ہیں تو اس کے ریزلٹس کو آپ کو ان ڈیٹیل دیکھنا پڑے گا سمجھنے کے لئے کہ آپ نے وہ ٹھیک بنایا ہے یا غلط بنایا ہے تو ان ڈیٹیل بھی آپ اس کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کالم کو دیکھنا ہو تو آپ کالم کے کرسل دیکھیں رائٹ کلک کریں اور کالم کے آپ کو ساری چیزیں چھو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان ڈ ہو گئے ٹھیک ہے آپ کس یہ ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ کو آپ نے دیکھ لی مومنٹ دیکھیں آپ مومنٹ اپلائے کریں اور مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنٹ آپ یہاں پہ سیگنگ ہو رہی ہے اور مٹ پہ سیگنگ ہو رہی ہے اور آؤٹر سپورٹ پہ خوگنگ ہو رہی ہے یہ میریز کہ ہمیں سپورٹ پہ جو ہے توپ موز پہ رینفورسمنٹ چاہیئے توپ پوائنٹ پہ توپ اف تی بیم رینفورسمنٹ چاہیئے اور وہ ادھر بوٹم پہ چاہیے تو یہ یہ ہی ہونا چاہیے تھا ہمارا ٹھیک ہے کونسپٹ بھی یہ ہی ہے ہمارے اگر اس سے اگنس ہوتی چیز تو ہم سمجھ جاتے کہ ہماری یہاں پہ اس لوڈ اپلیکیشن میں کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کوئی بیڑ بڑھا ہے تو اس طرح آپ انویسٹیکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے موڈل ٹھیک بنے ہو یا غلط بنے ہو یا غلط بنے ہو یا اب کونسپٹ جو ہے وہ میں نے اس میں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ کونسپٹ بھی ہیں باقی میں مزید بھی نورس اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کے لئے تو باقی آپ خود بھی پڑھئے گا اس میں اس کے آپ کونسپٹ آنے چاہیے تاکہ آپ اس کا اچھا سے اچھا گریف حاصل کر سکیں اس کے انیلائز پہ اور ایک سٹرکچر اچھا انجینئر وہی ہوتا ہے سٹرکچر انجینئر جو اس کے سارے کونسپٹ آنے چاہیے اس کو کلیر ہوتا ہے تو وہ اس میں پروپر اچھے طریقے سے بار کر سکتا ہے اب اس کے بعد ہمیں آپ لاسٹ پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اس کے رییکشن دیکھنا ہے سپورٹ رییکشن بڑے امپورٹن ہوتے ہیں تو چلیئے وہ دیکھتے ہیں اس میں ہم اس کو 3D ویو کر لیتا ہے تاکہ ہمیں سارے سپورٹ کے جو رییکشن ہمیں نظر آسکیں تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں آپ سپورٹ رییکشن دیکھنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں دس پلیل سپورٹ رییکشن آپ یہاں پہ بھی جا کے اس کو دھون سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گا یہ اس میں آپ سپورٹ ریکشن پہ جائیں گے اس میں آپ کو اگنس لوڈ ٹھیک ہے کسی بھی لوڈ کسی بھی کمبینیشن کے اگنس آپ اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کو کیوں چاہیے ہوتے ہیں سپورٹ ریکشن آپ سب سے اینڈ میں دیکھیں گے کیونکہ یہ سٹرچ یہ ہے ہمیں سوکٹر دے گا اور یہ ایکوریٹ ہوں گے پہلے آپ نے سارا چیک کرنے ہیں کہ میرا موڈل ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ملے گا آپ کو موڈل اوکی ہے تو آپ اس کو ڈیزائن کی طرح لگی جا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کے رییکشن بھی چیک کرنے ہوں گے رییکشن چیک کرنے کیا ہے رییکشن آپ نے اس کے اٹھانے ہے اس کے کوپی کرنے ہے اور ان کو آپ جب ڈیزائن کر رہے ہوں گے فاؤنڈیشن کی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو سپورٹ ریکشن کی تب ضرورت پڑتی ہے سپورٹ پہ جب آپ فاؤنڈیشن ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ سپورٹ ریکشن کے لئے بہت ایپورٹن ہوتے ہیں یہ ریکشن تو آپ کر دیں سپورٹ ریکشن کے لئے آپ کو ایک ویٹیگل جو ہے فورچ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایف وائی کی ڈیریکشن میں لگے گی ٹوپ سے اور باقی یہ مائنر فورچز ہوتی ہیں بہت نیگلیجیبال بہت اپروکسیمیٹ اکوٹو زیرو تو یہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو مومنٹ چاہیے ہوتے ہیں سارے اور یہ تو میں ان کو ٹک کر دوں گا کہ مجھے یہ سارے چاہیے ہیں اگینسٹی ٹیڈڈڈو ٹھیک ہے آپ اپلائے کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر ایک پوائنٹ کا کسی بھی آپ پوائنٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایک سکتے ہیں ایک رہے ہیں کسی پوائنٹ پہ کلیک کریں آپ کو یا test کسی پریڈی ہے یہ kiپس free другие moment اس beいて اور جو آپ کا levels کے اندر ہے کہ آپ آپ کی طرف ڈیریکلیں جس سارا آپ کا شو ہو جائے گا کسی پوائنٹ پر باقی ان ویلیوز کا آپ بڑھا کرنا چاہیے یہ جو دکھے ہوئے نمبرنگ تو آپ یہاں پر ڈسپلی میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اوبجیکٹ ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹیکس ہائٹ ہوگا کہیں تو آپ کو وہ بڑھے کر دیں نہرال اس میں آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے تو آپ کسی پوائنٹ کو جس جگہ کا آپ ریاکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ریاکشن مل جائیں گے باقی اثر وائز آپ کو جو میکسیمم ریاکشن چاہیے کہ میکسیمم آپ کو فرسس چاہیے ٹھیک ہے میکسیمم تو کیونکہ مینیمم کے اکورڈنگ تو ہم نہیں کریں گے نہیں میکسیمم جو لوڈ آرہا ہے اس کے اکورڈنگ ہم ڈسائن کریں گے تاکہ وہ مینیمم کے اکورڈنگ بھی اپلیکی بل ہو تو ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کے لئے ہمیں یہاں پر ڈسپلی شو ٹیبلز پہ جانا پڑے گا تیبلز بنے ہوتے ہیں ریزلٹس جب بنتے ہیں تو ریزلٹس کے اکورڈنگ ہمارے گراف بنا دیتا ہے یہ خود سے خود سے گراف بناتا ہے خود سے ریزلٹس دیتا ہے اور تیبلز کی فارم میں اس کو تیبلیٹڈ فارم میں آپ کو ریزلٹس بھی دیتا ہے یہ بہت ایک اچھا فیچر ہے یہاں پر آپ جائیں گے شو ٹیبلز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ریزلٹس میں میں جانا رہا ہے ٹھیک ہے لانجای کرسک کہا یہاں پہ کیا ہے تو انجایز میں میں آپ کو کرسکا جوائیٹ میں کیونکہ جوائیٹ میں آپ کو ری fleck mirیںaları ملیں گے ٹھیک ہے ڈسپلیٹسمنٹ کے اور آپ کو ri action open کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ri action چاہیے تو ٹھیک ہے آپ پہ joint reaction چاہیے آپ کو joint design reaction چاہیے design reaction maximum reaction حالی maximum جو values آپ کو کون سے چاہیے آپ کو فاؤنڈیشن کی ڈیزائن کے لئے چاہیے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر فاؤنڈیشن کے ڈیزائن کے لئے آپ انفیکٹرڈ جو آپ کے لوڈ کمبنیشن تھے ان کے اگینس آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نہ کہ فیکٹر لوڈ ہے تو انفیکٹر یہ ہے آپ کے ٹھیک ہے یہ لوڈ ہے ان کے اگینس آپ نے دیکھنا ہے ایف آئی کی ایف آئی ایکس کی انگی ہے لیں تو میکسیم ایئو آپ نے دینی ہے ایف زیڈ کی ہم ایس ایف ایس کی اور ایم آئی ایز کی اب آپ یہاں پر اس کو یہاں سے دیکھیں ہاں تک سیلیک کر لیں جو آپ کے انفیکٹیڈ جو لوڈ ہے کمبنیشن ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں اس کے اندر آپ میکسیم ایئو اٹھا لیں میکسیم ویلیو ہاں ہر destruرگ میکسیم مز کی ایم ایکس کی ایم وائی کی ساری ویلیز آپ نے یہاں سے اٹھا کے تائی نیٹیب تائی پوزیٹیب وہ میکسیمم مگنیٹوڈ کی ویلیو اٹھانی ہے تاکہ آپ اس کا یوز کریں جب آپ ڈیزائن اور پوٹنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ابھی آپ اس کا سکرین شوڑ لینے ہیں یہاں پہ آپ سیف کرنے ہیں اس کو تو آپ جب آپ حضرت پڑھے آپ آج میں اس کو یوز کر سکیں یہ میں ٹھیک اپتانے جارہا تھا کہ آپ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بند کرتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کو یہ ریزلٹ آگے تو یہ تھے ہمارے انیلائز کرنے کے بعد ہم کس طرح ریزلٹس کو ریریفائی کرتے ہیں کہ اپنے موڈل کو چیک کرتے ہیں کہ کس طرح وہ موڈل ہمارا اس قابل ہے کہ وہ ڈیزائن ہو سکے کیا نہیں ہے کیا وجہ ہے اس میں تو اس کے جو ایررز جو ہم نے کیے ہوتے ہیں پیویئے سپنے سٹیپس میں وہ ہمیں پتہ نہ دیتے ہیں تو یہ ایک بہت امورٹن سٹیپ ہے تو آپ اس کو سمجھئے اور اس کو پریکٹس کیجئے جس نے کر سکتے ہیں تو باقی اس میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ اس کی پریکٹس کریں اور کچھ پوائنٹ جو آپ کو نہیں سمجھ لگے آپ دوبارہ سے روایر اس کی ویڈیو کو پاس کر کے دوبارہ دیکھئے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیزائن کریں گے اس کا اللہ حافظ